حضرت جابیر ابن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جابیر کون ہے یہ وہ جابیر ہے اللہ اکبر وہ جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے میرے نبی کی دعوت کی ہے آپ نے بار بار یہ بات سنی ہوگی مختصر میں حضرت جابیر کا تعارف کرا دوں جابیر کونے پتا ہے جب جنگ خندق کا موقع تھا جنگ خندق کے موقع پر ایسا ہوا کہ رسول پانک کی بارگاہ میں ایک صحابہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے پیٹ سے کپڑا کرتا ہٹایا اور اپنا دامن جیسی ہٹایا تو ان کے پیٹ پر ایک پتھر بندہ ہوا تھا رسول پاک ورز کی حضور ہم نے پیٹ پر پتھر بان لیے ہیں اب بھوم پرداش نہیں ہوتی میرے رسول نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا نبی کے پیٹ پر دو دو پتھر بندے ہوئے تھے یہ منظر حضرت جابیر نے دیکھا جابیر دیکھنے کے بعد دوڑے دوڑے اپنے گھر تشریف لے گئے بیوی سے کہا دیکھو میں نے رسول پاک کے پیٹ پر دو پتھر دیکھے ہیں اور حضور علیہ السلام بہت بھوکے ہیں اور کھندک کھو دی جا رہی ہے کھانے کا کوئی انتظام نہیں تو کیا ہم نبی کی دعوت کر سکتے ہیں بیوی نے کہا بلکل کر سکتے ہیں ہمارے گھر میں آدھا کلو جو موجود ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے بکری کا بچہ زبا کر دیں گے اور اس کے بعد آدھا کلو جو پیس کر رسول پاک کے کان میں دعوت کہنا کہ اکیلے حضور آپ کی دعوت ہے اس لئے کہ آدھا کلو جو ہم پورے صحابہ کو تو کھلا نہیں سکتے حضور کو پیٹ بھر کے البتہ کھلا دیں گے حضرت جابر نے کہا بہت تھی اور آپ گئے اور رسول پاک کے کان میں کہا حضور میں نے آپ کے پیٹ کے دو پتھر دیکھ لئے ہیں آقا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو میرے گھر دعوت ہے لیکن تنہا اکیلے آپ ہی کو دعوت ہے یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں ابھی جابر یہ کہہ کے ہٹے ہی تھے میرے رسول نے کہا صحابہ سے اے خندق والوں مبارک ہو اللہ نے تمہارے کھانے کا انتظام کر دیا ہے لوگوں اس طرف توجہ کرتے ہیں حضور وہ کیسے فرمایا جابر کے گھر تم سب کی دعوت ہے جابر دوڑے دوڑے گئے بیوی سے کہا غزب ہو گیا کہا ہوا کیا ہے کہا حضور نے پورے لشکر کو دعوت دے دی بیوی نے کہا میں نے پہلی کہا تھا کان میں کہنا کہا میں نے کان میں کہا تھا لیکن حضور نے اعلان کر دیا اس کریم آقا کو کیسے گوارا کہ میں پیڑ بھر کے کھالو میرے گلام بھوکے ہو جائیں یہ انہیں کیسے گوارا انہوں نے پورے لشکر میں اعلان کر دیا بیوی نے کہا اگر حضور نے اعلان کیا ہے تو پھر مطمئن رہیے اتمنان رکھئے اس کی وجہ یہ ہے ہم نے نبی کی دعوت کی ہے نبی کو کھلانا اپنا کام ہے نبی پاک نے پورے لشکر کی دعوت کی ہے لشکر کو کھلانا یہ رسول اللہ کا کام ہے جو اپنی ذمہ داری ہی نہیں ہمیں اس پر سوچنا ہی نہیں ہے اب تیاری ہونے لگی جابر نے بکری زبا کی بکریت کے مہینے میں ہم قربانی کرتے تو بچے دیکھتے ہیں قربانی کرتے ہوئے اور بعد میں بچے کبھی اٹکر زبا کرتے ہیں کبھی پتھر زبا کرتے ہیں اس طریقے سے نقلی جانور بناتے ہیں ایسا ہی ہوا جابر نے بکری کے بچے پر چھوڑی چلائی وہ چھوڑی رکھ دی بھائی ٹیریس پر کھیل رہتے جابر کے دو بچے ایک بھائی نے اٹھایا اسی چھوڑی کو چلا دیا دوسرے بھائی پر اس کی گردن کٹ گئی گھبرا کر کے چھت سے چھلان لگائی اس کا بھی انتقال ہو گیا جابر کے دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا جب جابر کے دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا جابر کی بیوی کی آنکھ میں آسو تھے جابر کہتے دیکھو بچے تو مر چکے ہیں مردوں کو تو کفن دینا ہی ہے دفن کرنا ہی ہے یاد رکھنا اگر تم لوگی وحملہ کروگی تو حضور اتنے دن سے بھوکے ہیں آج پھر بھوکے رہ جائیں گے حضور دعوت میں نہیں آئیں گے ایک کام کرو بچوں کی لاشیں چھپا دو بچوں کو ابھی بھی دفن کرنا ہے شام کو بھی دفن کرنا ہے لاشیں چھپا دو پہلے نبی کو کھلا دیں گے اس کے بعد بچوں کو دفنہ دیں گے کیا عشق تھا یہ صحابہ ہیں صحابہ انہیں کہتے ہیں صحابہ کی محبت کا حال یہ ہے اللہ اتر صحابی رسول جابر نے بچوں کی لاشوں کو چھپا دیا میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں عشق رسول کی کیا تو یہ مثال پیش کر سکتا ہے جو صحابہ نے پیش کی ہے بچوں کی لاشیں رسول پاک کی دعوت کے لیے جو ہے وہ چھپا دی گئی ہے اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جو لاشیں چھپا کر کے روٹیا پکاتی ہوگی جو لاشیں چھپا کر کے کھانا تیار کرتی ہوگی بھائیو اگر اپنی طبیعت خراب ہو جائے ہم بڑے بڑے مہمانوں کی دعوت کینسل کر دیتے ہیں آج جب ابھی بھی صحابہ کا سر درد کر رہا ہے اس لیے آج کی بجائے کل دعوت ہوگی یہی توتہ ہے میت ہو گئی نبی کی دعوت کینسل نہیں ہو رہی ہے کیا عشق مصطفی صحابہ کا اور پھر یہی ہوا لاشیں چھپ گئی ہیں تیاری ہو رہی ہے اس کے بعد میرے سرکار تشریف لائے آ کر کے بیٹھ گئے صحابہ اکرام نے کہا حضور نوش فرمائے آقا نے کہا نہیں پہلے گلاموں کی باری ہے پھر امام الانبیاء کی اللہ ہو اکبر لوگ آتے گئے کھاتے گئے آتے گئے کھاتے گئے آتے گئے کھاتے گئے جب سب آ کر کھا کر پورا لشکر کھا کر کے چلا گیا اتنے سے جو میں کیسے ہو گیا اتنے سے بکری کے بچے میں اتنا لشکر نے کیسے کھا لیا رسول پاک نے ہانڈی میں اپنا لواب ڈال دیا تھا اور آٹے میں اپنا لواب ڈال دیا تھا اتنی برکت بھی پورا لشکر کھا گیا پھر بھی ہانڈی ابل رہی تھی روٹیاں پک رہی تھی پھر کیا ہوا جب سب کھا چکے تو جابر سے حضور نے کہا جابر سب کھا چکے اب اپنی باری ہے جب دسترخان پہ بیٹھے دسترخان پہ بیٹھنے کے بعد کھانا آ گیا جابر نے کہا حضور کھائیں سرکار فرماتے ہیں جابر تیرے دو بیٹے بھی تو ہے نا جابر تیرے دو بیٹے بھی تو ہے نا انہیں بھلا میں ان کو اپنے ساتھ خلاؤں گا جابر نے کہا اب تو خیر نہیں اگر اب کہتا ہوں کہ وہ مر گئے تو حضور کھانا کیسے کھائیں حضور کھانا کیسے کھائیں گے جابر نے کہا جھوٹ بول نہیں سکتا کیونکہ جس سے خدا کی ذات نہ چھپی دل کی بات کیسے چھپ سکتی جھوٹ نہیں بول سکتا بات ایسی کروں کہ بات نہیں جائے عرض کی حضور وہ سو رہے ہیں آپ کھا لیں حضور وہ سو رہے ہیں آپ کھا لیں اللہ کے رسول نے میں جابر اٹھا کے لا جابر اٹھا کے لا اب جابر کا صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا آنکھوں میں آسو آگئے عرض کیا کریمہ کا وہ ایسی نین سو رہے ہیں کہ اس نین سے جابر نے اٹھا سکتا آپ ہی اٹھا سکتے ہیں جابر نے اٹھا سکتا آپ ہی اٹھا سکتے ہیں آپ ہی بلائیے سرکار نے فرمایا اے جابر کے بچوں ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں دستر خان پہ چل دیا ہوتا کے ساتھ میں کھانا تھے اتنا کہہ رہا تھا بچوں نے کہا لبائی یا رسول اللہ اور دوڑ کے بہارے تکیر نعرے رفانہ نعرے رفانہ محبت اہلے آدھا کلو جو ایک بکری زبا کی ساتھ میں نبی کے ساری فوج کھانے آئی تھی ہوئے جابر حیران کیا آقا نے فرمان کھانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا جابر کے بچے زندہ ہوگئے حضور نے کھایا سب کو لے کر ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب گم بھولا دیں حضور گم میں یاد آتے تو آدمی گم بھول جاتا ہے جب حضور خود تشریف نائے تو گموں کا تصور کیسے گموں کی کیفیت کیسی اللہ اکبر وہ جابر پھر حضور جب اٹھے نا تو سرکار نے وہاں ساری اڈیاں رکھو اس پہ ہاتھ رکھے کہا کم بے اذنی اللہ تو وہ بقری بھی کھڑی ہو گئی کھانا بھی ہو گیا بقری بھی مل گئی بچے بھی مل گئے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں وہ جابر ہے وہ جابر حضور بہت پیار کرتے تھے جب حضور سے وہ اتنا پیار کرتے تھے تو حضور کتنا پیار کرتے تھے یہ بہت لمبی عمر پائی صحابی نے